انسان اس حد تک گھر سکتا ہے کہ وہ اہدہ پانے کی لالچ میں آ کر اپنے ہی کلیگ کی جان لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احسان آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل ناظرین پبلک سروس کمیشن کے ڈائریکٹر امتحانات کے اندھے قتل کا سراخ تو لگا لیا گیا لیکن کیا انسان اس حد تک گھر سکتا ہے کہ وہ اہدہ پانے کی لالچ میں آ کر اپنے ہی کلیگ کی جان لے لیں دوران تفتیش انتہائی تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں وہ انکشافات کیا تھے تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آلین والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ناظرین یہ چوبیس جولائی دوہزار تئیس کی بات ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے ڈائریکٹر امتحانات عرشت خان معمول کے مطابق گھر سے اپنے آفیس کے لیے نکلے اور انہیں بدقسمتی سے تھانہ شاپور کے علاقے رنگ روڈ پر مسلح موٹر سیکل سواروں نے فائرنگ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ابتدائی طور پر اس قتل واردات کو ٹارگٹ کلنگ کا رنگ دیا گیا لیکن پولیس نے جب تفتیش کا آغاز کیا تو انتہائی تہلکخیز انکشافات سامنے آئے دورانے تفتیش معلوم ہوا کہ پبلک سروس کمیشن کے ہی ملازم جس کا نام موسن ہے اس نے اپنے ساتھی سید نومان شاہ کے ساتھ مل کر اجرتی قاتل کے ذریعے داریکٹر پبلک سروس کمیشن عرشت خان کو راستے سے اٹھایا دورانے تفتیش مرکزی ملزم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عرشت خان کو راستے سے اٹھانے کا مقصد عہدہ پانا تھا کیونکہ وہ انتہائی اماندار تھے اور کسی قسم کی لالش میں نہیں آ رہے تھے اس لیے اس کے قتل کا منصوبہ فروری میں ہی بنا لیا تھا اور پھر اسی منصوبہ بندی کے تحت انہیں راستے سے اٹھایا اس حوالے سے ایس ایس پی آپریشن پشاور کاشف افتاب عباسی نے پریس کانفرنس بھی کی ہے ان کا کیا کہنا تھا آئے دیکھتے ہیں عرشت صاحب جو کہ ڈریکٹر ایگزامینیشن تھے پابلک سرویس کمیشن میں اور وہ اپنے گھر سے جب روانہ ہوئے ہیں آفس کے لیے تو رنگ روڈ کے نزدیک ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا چونکہ یہ واقعہ ایک ایسی جگہ پر اونما ہوا تھا کہ جہاں پہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے ہمیں کوئی نشاندہی میں زیادہ مدد نہیں ملی تھی اور اسی سلسلے میں ہماری ٹیمز جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہی تھی اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری مختلف جو ہماری ٹکنیکس ہیں تفتیش کی ان کو بروے کار لاتے ہوئے اور اس سلسلے میں جو ہماری ٹیمز ہیں انہوں نے وہاں پر جیو فینسنگ بھی کی اور جیو فینسنگ میں جو ہمیں سی ڈی آرز موصول ہوئیں اس ٹاور کی وہ تقریباً چودہ ہزار سے زائد سی ڈی آرز تھی اور جن کو مختلف فلٹرز کے ذریعے جب شارٹ لسٹنگ کی گئی تو بارہ سو سے زائد نمبرات جو ایسے تھے جن کے اوپر ہماری ٹیمز نے کام کیا ہے اور بارحال اس پہ مزید کام کرتے ہوئے ہم نے نہ صرف یہ کہ وہاں سے مشکوک افراد کا ڈیٹا حاصل کیا اور ان مشکوک افراد کی جو ڈیٹا تھی اس کے اوپر کام کرتے ہوئے الحمدللہ آج ہم آپ کے سامنے اس ریپورٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اس میں ڈائریکٹلی جو پانچ لوگ ملوث تھے ان میں سے چار افراد جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں آ چکے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ چار افراد پولیس کی حراست میں ہیں بلکہ آلہ قتل بھی اور واقعے میں استعمال ہونے والی جو موٹر سائیکل ہے وہ بھی پولیس نے برامت کر لی ہے جہاں سے یہ قصہ سٹارٹ ہوا وہ دو ہیں ایک پبلک سرویس کمیشن کے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ایک آفیس اسسسٹنٹ صاحب ہیں اور ان کا نام موسن ہے ایک موسن صاحب ہیں اور ایک نومان صاحب جو کہ اس عودے کسی عودے کے لیے کینڈیڈیٹ تھے تو بیسیکلی فیبری کے مہینے میں ان دونوں کی آپس میں باتشیت ہوئی اور وہ باتشیت اس طرح کی تھی کہ ان کو موسن صاحب نے کہا کہ جی اگر ارشد صاحب جو ہیں وہ راستے سے ہٹ جائیں تو ہمارا کام آسانی سے ہو سکتا ہے اور ہم اپنا سیٹ اپ لے کر آ سکتے ہیں اور آپ کی جوپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور دیگر ہمارے کام بھی بن جائیں گے تو نومان صاحب اور موسن صاحب نے یہ پلاننگ کی کہ چی ٹھیک ہے پھر کچھ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ارشد صاحب بلکل راستے سے ہی ہٹ جائیں جس کے لیے موسن صاحب اور نومان صاحب کی ساڑھے چار لاکھ روپے میں باتشیت ہوئی کہ موسن صاحب نے انہیں کہا کہ میں آپ کو ساڑھے چار لاکھ روپے دوں گا یہ آپ کام ہمارے لئے کریں نومان صاحب نے اس کے بعد دیگر لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جن میں کہ ایک جمال عرف حفیظ جو کہ تیرا کا رہنے والا ہے اور جس کا تعلق کوئی بیسیکلی ملٹنٹ فیملیز کے لوگ بھی اس فیملی میں شامل ہیں اور اس سے رابطہ کیا اور دوبارہ پھر اس مقام کی اس وقوع والے دن سے پہلے بھی تین چار دفعہ وہ ریکی کر چکے ہیں تین چار دفعہ وہاں جا کے انہوں نے اپنے جو حدف ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کسی بھی وجہ سے وہ نہ ہو سکا لیکن چوبیس جولائی کو پھر تین افراد جو کہ نومان ان کے ساتھ ساجد اور ان کے ساتھ حفیظ یہ تین لوگ جو ہیں وہ موقع پر گئے ہیں جس میں کہ نومان صاحب اور حفیظ صاحب جو ہیں نومان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ ان کے گھر سے جب وہ نکلیں گے تو اس کی نشاندہی کرنا حفیظ کو اور میران جان کو اور میران جان نے بیسیکلی وہ عجرتی قاتل ہے شوٹر ہے جس نے یہ مرڈر جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی مکمل معاونت جو ہے وہ حاصل تھی حفیظ کی اور نومان صاحب جو ہیں وہ بھی موقع پر موجود تھے ان کے ساتھ ایک اور کریکٹر ہیں ساجد صاحب ساجد صاحب وقوعے والے دن موقع پر موجود نہیں تھے لیکن پسٹل کی فرامی موٹر سائیکل کے اورینج کرنے کے لیے فرنٹس کی فرامی اور دیگر معاملات میں ان کے ساتھ شامل تھے موسن صاحب بھی اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے لیکن اس قتل کے بعد پھر ان لوگوں نے غریبہ بعد میں ایک ہوسٹل کے اندر دوبارہ ملاقات کی یہ ہوسٹل بیسیکلی ان کی کامن جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے ساری پلاننگز بھی کی اس کے بعد ریکی بھی کی اور سارے معاملات کیے اور فائنلی جو ہے وہ چوبیس تاریخ کو یہ کام جو ہے انہوں نے اس طرح سے کیا ہے نومان جو ہے وہ ایک خواہش مند کینڈیڈیٹ ہے جو کہ سرکاری کسی نوکری کے لیے اس نے بہت سارے مختلف امتحانات جو ہیں وہ دیئے ہیں لیکن ان کی اپنی اسیسمنٹ یہ تھی کہ فیر کامپیٹیشن میں شاید وہ پاس نہ ہو سکیں جب تک کہ ان کے ساتھ ادارے کے کوئی دیگر الفراد جو ہیں وہ ملوث نہ ہو تو اس سلسلے میں ادارے کے ایک صاحب نے اور پھر نومان صاحب نے بیسیکلی یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ پلان کیا اور فردر ورکنگ جو ہے وہ نومان صاحب نے کیا جس بھی لیول کا آفسر اس میں ملوث ہوگا اس کو شاملے تفتیش کریں گے اور قانون کے کٹیرے میں لائیں گے ابھی میں سپیکیولیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کس لیول تک کے آفسران یا اہلکاران اس میں شامل ہیں ناظرین ایس ایس پی آپریشن کی گفتگو آپ نے سنی جن سے یہی اندازہ لگایا گیا کہ دوران تفتیش پبلک سروس کمیشن کے انتہائی بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں جن پر ہارڈ ڈالنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کب گرفتار کیا جاتا ہے اگلے پروگرام تک اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی